کسی نے کہا اگر کسی پر ناحق ظلم ہو رہا ہے تو کیا وہ اس پر صرف صبر ہی کرتا رہے کیا وہ اس کا جواب دیں جیسا میں نے پہلے بتا دیا کچھ جگہ تو صبر کرنا افضل ہے کچھ جگہ جواب بھی دینا چاہیے جیسا کسی نے الزام جھوٹا لگایا آپ کو لگتا ہے اس کا جواب دینا بہتر ہے تو آپ اس کا جواب دے دیجئے کئی لگتا ہے کہ لوگ اس لیے آپ کو الزام لگا رہے ہیں کہ احساس کیا ہو رہا ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں مانوں کو ارے وہ تو جھوٹا ہے ارے وہ تو جھوٹا ہے ارے وہ تو جھوٹا ہے وہ اس لیے بولتے ہیں کہ آپ بولے میں سچا ہوں چلا کرتے ہیں آپ لگی جا کر اس کو آپ لگی اس کو جو ہم چاہ رہے تھے آپ ہوا آپ کو لگتا اگر ایسا معاملہ ہے تو خاموشی رکھی آپ انشاءاللہ اللہ صبر کا عجر دیں گا آپ جیسا اللہ کے رسول کی خلاف ہوا قائن ہے مجنون ہے پاگل ہے دیوانہ ہے اور فلاں ہے شاعر ہے آپ خاموش رہے یہ جواب دینے کے ضرورت نہیں تھی آپ کی زندگی نمونہ تھی کہ میں یہ سب نہیں ہوں جو تم الزام لگر نہ میں شاعر ہوں نہ کہن ہوں نہ میں پاگل اور مجنون ہوں تو اگر لگتا ہے یہ لوگ چھیڑنے کے لیے کر رہے ہیں تو جواب مت دیجئے کبھی انہوں اس سے آپ کو اور تنگ کریں گے تکلیف دیں گے لیکن لگتا ہے کہ غلط فہمی کی بنیاد پر یہ سب ہے تو ازالہ کرنا بہرحال ضروری ہے اور اگر ایسا لگتا ہے کہ ان کے چھیڑ چالہ ایسی ہے یا ان کے تکلیف دینا ایسا ہے جس کے تعلق سے تازیرات بنی ہوئی ہیں قوانین بنے ہوئے ہیں اور اسلامی حکومت یہ خاضی یا خلیفہ ہوتا ہے تو بالکل آپ کا حق لینے کے لیے آپ وہاں جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ سبر تو آپ وہ کرنا ہی پڑھیں گا نا کسی نے آپ کو گالی دے دی آپ خاضی کے پاس گئے کیس ہوا اس کو سزا ملی لیکن وہ گالی پر سبر تو کرنا بڑھانا آپ کو سبر تو پھر بھی رہا آپ کو جواب ملا بھائی اس کو دس کورے پڑے گالی دینے پر ٹھیک ہے لیکن آپ نے تو سبر کیا نا آپ بولے گی نہیں میں نے کہا سبر کیا میں نے بھی دو تین جو بھی لوٹا دیا تھا لیکن چونکہ اس نے شروع کیا تو تو میں نے کیس دالا تو یہ تو درست نہیں ہے پھر تو آپ کچھ چیزوں میں جہاں تازیرات ہیں قوانین بنے ہیں آپ اپنا حق لے سکت ہیں لیکن اس کے باوجود سبر تو کہیں نہ کہیں ہے کہ کوئی آپ پر روز آ کر ظلم کر رہا تو آپ بولیں گے میں سبر کر رہا ہوں نہیں آپ جہاں خوانین ہیں اس کا فائدہ اٹھائیے اس کے بعد بھی لیکن لوگ ظلم کر رہے ہیں خانون کا آپ کاروائی کر رہے ہیں فلاں پھر بھی ظلم ہو رہا ہے تو آپ اس پر سبر کرتے رہیے انشاءاللہ اس کا آپ کو بدلہ ملیں گا لیکن سبر کا معنی یہ نہیں کہ آپ کوئی کوشش ہی نہ کریں اور تقلیفوں کو بس آنے دیں بلکہ جن کے تازیرات ہیں جو آپ دفاع کر سکتے اپنے ہاتھ سے اپنی زبان سے اس کو کرنے کی پوری پوری آپ کوشش کریں لیکن اس کے بعد بھی کہیں نہ کہ کچھ نہ کچھ حد تک آپ کو صبر ضرور کرنا ہی پڑھیں گا اس معاملے میں بھی